بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلے ہیں میں نے پیارے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ویرن ویرنیو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزید والی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا لیکن اس کو اتنا مزیدار کیسے بنانا ہے تو یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس ریسپی کے بارے میں بہت کچھ بتانے والے ہیں یہ اتنی مزیدار کیسے بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک کلو شگرگنڈی لے لی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے سٹیم اس کو گریلیاں عبالنا بلکل بھی نہیں ہے گریل کرنے سے بھی اس کا فلیور جل جاتا ہے گریل کریں گے تو اس کے اندر جو ایک قدرتی مٹھاس ہوتی ہے ایک تو وہ کافیات ختم ہو جاتی ہے اور اگر عبال لیں گے تو وہ رلیز ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس کو بنا رہے ہیں سٹیم یہ بیسٹ طریقہ ہے شگرگنڈی کو بنانے کا تو اس کو ہمارے پاس شگرگنڈی کچھ بڑے سائز کی تھی ہم نے اس طرح کار لیا اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کی ہو تو آپ نہ کار لیں اس کو ثابتی رہنے دیں اور ادھر یلو سی ملتی ہے ہمارے ہاں سودیا میں یلو ٹیپ کی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شگرگنڈی ہے کچھ اور نہیں ہے ایک ادھر لیمون لے لیا تھوڑی سی املی لیا ہم نے املی کی بنایا ہے کھٹی مٹھی چٹنی وہ بھی اسی رسپی میں ہم بتانے والے ہیں کہ فٹا فٹ کھٹی مٹھی چٹنی کیسے بن جاتی ہے اب ہم آگئے ہیں ایک دیشگاہ لے لیا اس میں رکھا ہے جس ٹیمر ہم نے خود ہی بنایا ہوا ویلڈنگی شاپ سے ہمارے سٹی میں ملانی مدینہ میں ہم جاتے رہتے ہیں لیکن جانے کا ٹائم ہمارا نائٹ کا ہوتا ہے ہم نے دینی ہوتی ہے حادری روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اس لئے رات کو دو بجے ادھر پہنچتے ہیں اور چھ بجے فجر کی نماز کے بعد نکل آتے ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ شاپنگ کر لیں کیونکہ واپس ہی آٹھ بجے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے تو اب اس کو سٹی میں کے اوپر رکھ کے اوپر سے کر دیں گے ایک فائل سے کور آپ کسی بھی برطن سے کر لیں اس کو جو بھی اس کا ڈکان وغیرہ اسے کور کر لیں اور اس کو کام بہت کام بیس منٹ تک ہم نے لو فلیم پہ بلکو لو نہیں تھوڑی سلو ہی رہنے چاہیے لو فلیم پہ ہم نے اس کو کر لیا جس ٹیم تو بیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ دوارہ اللہ بیس منٹ میں اچھی خاصی یہ پک جاتی ہے کھوک ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے مطلب اتنا نہیں گلانا کہ کچھنے کے ٹائم میں ساری آپ کی ہاتھوں کو لگے تو اب ہم نے کرنا کہہ ساتھ میں اس کو کار دینے سائٹ میں جب تک تھنڈی ہو جائے ساتھ چھل کے اتار لیں تو املی ہم نے دو گھنٹے دو گھنٹے پہلے پانویں بگو گے رکھی اس کو چھان لیں گے اس کا جو پلپ ہے وہ اولاد کار لیں گے پانی ہم نے چاہیے تھا پانی ہم نے اس کا نکال لیا پھر ہم نے رکھ لے ایک پین فلیم کے اوپر اس میں ڈالیں گے جو املی کا پانی کھٹا سا اور اب اس کو بنائیں گے میٹھا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میٹھ چٹنی بھندی کیسے ایسی ہے اسوان بہت مزی کے اور پھر شگرگندی کے اوپر ڈال ہمارے پاس تقریبا ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ بن جاتا ہے املی کا پانی تو دو چمچ چینی اس میں بلکل پرفیکٹ درنا تو یہ چٹنی بہت میٹھی ہوتی ہے اب جیسے ہمارا املی کا پانی اُبلنا شروع جائے گر اس میں کر دیں گے جو سلی ہم نے تیار کی ہے اس کو ڈال لینا ہے ہم نے فٹا فٹ ڈال لی کیونکہ سوری نا ہم 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 پر جانا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم بہت ہی ہوتا ہے ساتھ ہی آدھا چمچ چلی چلی فلیکس کٹی ہوئی دردری سی لال مرچوں کائی تھوڑا شروع کالا نمک تقریبا ٹوارٹ ٹی سپون سے بھی کم ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے چاڑ مسال آئی پہ پہ پانچ سے چھ منٹ تک آس پاس جیسے تھوڑی سی ٹھیک ہو نا شروع جی آپ کو پتا چل جاتا ہے اور یہ جو اوپر جو وائد وائد سا نظر آرہ چھتنی ختم ہو نہیں چاہیے اگر یہ جاگ اوپر نظر ہے تو سمجھ لیں کہ چھتنی کچی ہے تو اس کو پکانا بہت ضروری ہے جیسے اس کو ایک سے دو بائل آئے گا تو کچھ ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں سمجھ لیں ہم جو کھٹی میٹھی چھتنی میں چھتنی میں چھتنی میں ایک چھتنی چھتنی یہ اس چھتنی بہت مزیق ہے اب ہم نے اس کو کھٹا ہی کھٹا ہی آپ نے کوشش کرنا کہ برابر جب آپ کسی کو کھلائیں کسی فیملی کو کھلائیں تو یہ چسکا ہے چھوٹی سی ریسپ دیکھ لیں برابر سائز چھوٹا مسالہ اسی طرح آپ بلیو کریں جنگی میں کبھی نہیں کھائی خاص کر سکول کھٹا 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 ہمیں دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ کھٹا